لا الہ الا اللہ محمد الرسول دوسری بات ہمارے ینگ جنریشن میں بے حیائی بے حیائی فہش فلمیں دیکھنا لڑکیوں سے دوستیاں لگانا زنا کرنا اس کو معاشر امن اب جرم سمجھنا چھوڑ دے عفیف پاک دامن خواتین کے فون آتے ہیں میرے میاں کی اتنی لڑکیوں سے دوستی میرے میاں ووٹس ایپ پہ لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے میرا میاں ننگے جسم دیکھتا ہے لڑکیوں کے اور وہ اپنی تصویریں بھیجتی ہیں مفتی صاحب اللہ کا واسطہ سمجھائیں میں برباد ہو رہی ہوں یہ حرام خوریوں کے مزے تھوڑے دنوں کے یاد رکھو یہ مزے بہت جل ایک خاتون تو اتنی تنگ آگئی اپنے شہر سے کہہ رہی اب اس حرام خور کو ایسے چسکے لگ گئے لڑکیوں کے کہ اب یہ میرے سامنے بھی لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے شرم نہیں کرتا اور عورت لڑتی ہے تو طلاقی دھمکیاں دیتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں اس حرام خور کو مزے اڑانے دو تھوڑے دنوں میں جب یہ بڑھا ہو جائے گا نا بڑھا تھرک باقی رہے گی مگر طاقت ختم ہو جائے گی پھر یہ سسکیاں لے لے کے حرام خور مرے گا تھوڑا سچ غصہ آ رہے ہیں معذرت کے ساتھ یہ حرام خور کیسے مرے گا بڑھا جس نے زنا نہ چھوڑا ہونا اس کا بڑھاپا بڑھا گندہ ہوتا یاد رکھو چہرے پہ نحوست زنا کی قوت ختم لیکن جذبہ اسی طرح کسی بھی نفسیاتی ڈاکٹر سے پوچھ لو جس نے جوانی میں ان حرام خوریوں سے توبہ نہیں کی بڑھاپے میں اس میں یہ تھرک ختم نہیں ہوتی قوت ختم ہو جائے گی خواہش پہلے سے زیادہ آدمی اگر جوانی میں توبہ کے بغیر بڑھاپے تک پہنچ گیا اس کو اللہ دنیا میں زلیل کر دیتے ہیں ایسے کالز بھی ہیں بیٹا پریشان ہے میرا اببا اب بڑھا ہو گیا پیچھتر سال کا ہو گیا پھر بھی لڑکیوں کا پیچھا نہیں چھوڑتا بدنام کر دیا پورے محلے میں کر کچھ نہیں سکتا مگر پھر بھی جیسے بکرا بھاگتا ہے نا بکریوں کے پیچھے اس طرح عورت دیکھ کے اس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ یہ اللہ کی طرف سے دنیا میں سزا ملتی ہے ان حرام خوروں کو میرے بھائی سوال کرے گا قیامت کے دن قل للمؤمنین یغزو من ابسارہم اللہ نے تمہارے لئے تمہاری بیوی کو حلال کیا ہے اس کے علاوہ کوئی عورت تمہارے لئے حلال بولو کوئی لڑکی فون پہ تم سے حس حس کے بات کرتی بولو میں شریف آدمی ہوں میں دکا ہوا آدمی بولو میرے بھی بیٹے ہو سکتے ہیں جب بیٹوں کو پتہ چلے گا ہمارا باپ لڑکیوں سے دوستیاں لگاتا ہے باتیں کرتا ہے ان بیٹوں کے دل میں باپ کا کوئی تقدس رہے گا کوئی عزت رہی گی باپ کی جس شخص نے اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں کیا یاد رکھو ونہ دین کا نا دنیا کا اللہ نے نکاح کا راستہ دیا ہے نکاح کا لوگ مجھے فیس بک پہ تانے دیتے ہیں کہ مولوی جو ہے نا ایسے ایسے تانے کہ یہ ہر وقت نکاح کی بات کرتا ہے اور یہ عورتوں کی بات کرتا ہے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ تھے ساری زندگی بدنظری کے خلاف بیان کر کر کے دنیا سے چلے گئے وہ فرماتے تھے لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ یہ ہمیشہ فہاشی کے خلاف عورتوں کا تذکرائی کرتے رہتے ہیں کہ ان کو مت دیکھو ان کو مت دیکھو اللہ نے بیوی پیدا کی اور فرمایا کہ لوگ مجھے تانہ دیتے ہیں فرمایا تمہیں اس گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی مجھے اس کے خلاف بولتے ہوئے کیوں شرم آئے گی ہر دوسرا نوجوان اس برائی میں مفتلہ ہے گل فرینڈ کو عیب سمجھنا چھوڑ دیا لوگوں نے لڑکیوں سے دوستیاں لگا کے ان سے انجوائے کرنا اور ان کے ساتھ پارکوں میں گھومنا یہ کس کا کلچر ہے یہ سور کھانے والوں کا کلچر ہے یہ اس قوم کا کلچر ہے جو اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتے ہیں یہ اس قوم کا کلچر ہے جو بڑے والدین کو ہولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں یہ اس قوم کا کلچر ہے جو بلوغت سے لے کے پچاس سال کی عمر تک سیکڑوں ہزاروں بار زنا کرتے ہیں مگر گھر بسا کر اولاد پیدا کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے وہ انسانوں کی نسل بڑھتے ہیں جو اس کام کے لئے تیار نہ ہو کہ انسانوں کی گروت ہو اس سے آپ کیا خیر کی توقع رکھو گے انہوں نے حرام خواہشات پوری کرنے کے لئے مرد اور عورت کا فرق خلال کر رہے ہیں اس قوم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس کلچر کو فالو کر رہے ہو کل تمہاری بیٹیاں بھی جوان ہوں گی لیکن افسوس ایسا ہوتا ہے لیٹیاں بھی یہ حرکتیں شروع کرتے تو بھی ان کو غم نہیں ہوتا یہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہے تو میرے بھائی اسلام بے حیائی کو پسند اِنَّ اللَّهُ لِنَّ اللَّهَ لَا يَا مُرْبِ الْفَحْشَىٰ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کبھی بھی بے حیائی کی اجازت نہیں دیتا تو میرے بھائی اپنی جان پہ ترس کھاؤ ان حرام کاریوں سے توبہ کرلو لڑکیوں سے دوستیاں بولو نا بھائی مت لگاؤ شاعر نے کہا رنگ رلیوں پہ زمانے کی نجانہ اے دل یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے یہ جوانی کی عیاشیاں ہیں جو تمہارے بڑھاپے کو برباد کر دیں گی یہ چیزیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کریں گی نماز تلاوت سے غافل کریں گی جوانی میں عیاشی کا مزہ بہت جل خراب ہو جاتا ہے دیکھو انگریز کے پاس تو سیدھا راستہ ہے ہی نہیں وہ کہتا ہے یہ نہیں کروں تو پھر کیا کروں تمہارے پاس تو ایک راستہ اللہ نے دیا ہے اپنے آپ کو عبادت میں کھپاؤ نماز میں دل لگاؤ تلاوت میں دل لگاؤ پاکیزہ زندگی میں دل لگاؤ بہت خوبصورت بوروں کی زندگی دیکھو مسلمان بوروں کی جو نیک ہوتے ہیں کتنی پیاری زندگی ہوتی ہے ان کی ہر وقت ہاتھ میں تسبیح ہر وقت چہرے پہ وضو کا نور ہر وقت مسجد میں دل اٹکا ہوا اگر یہ زندگی تم نے توبہ مت نہیں کی تو میرے بھائی بڑاپا بہت خراب گزرے گا بہت خراب گزرے گا مرو گے سسکین لے لے کے اور جوانی بھی جلدی برباد ہو جائے گی سکون نہیں رکھا اللہ نے ان گناہوں میں کس قدر عورتیں پریشان ہیں پاک داون عورتیں کتنی مشکل سے آج کل رشتے ملتے ہیں کوئی ایک واقعہ ہو تو میں بیان کروں ہر دوسرے دن یہ کال آ رہی ہے اور یورپ امریکہ میں تو بہت زیادہ ہو گیا ہر عورت پریشان ہے کہ میرا شوہر مجھ سے وفا نہیں کر رہا لڑکیوں سے دوست دیاں بھائی کل تم اپنی بیٹیوں کا گھر کیسے بچاؤ گے تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دامات وہ اسی کنڈیشن میں ہو کہ اس سو سو لڑکیوں سے اس کی دوست دیاں تمہاری بیٹی کیسے گھر بسائے گی اس کے ساتھ اللہ تعالی موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیف یہ ہے اسلام ان چیزوں کو لوگوں نے فوکس کرنا چھوڑ دی بس کچھ رسومات ہیں حلیم کی دیکھ پکا لو گھوٹے لگا لو یہ کھا لو اور ابھی لوگوں پر حلوے مانڈے کر لو تھوڑا سا جلسہ لگا لو سپیکر بھونپو لگا دو لوگوں گھروں میں اور وہ ان کی صیرت پر بیان کر لو فلاں کی صیرت پر بیان کر لو اس کی یہ کر لو تھوڑا سا پھر قوالیاں کر کے تھوڑا سا میں وہ جاتا تھا اس میں ایکسپریس ٹی وی میں نا ریکارڈنگ کے لیے تو میں قرآن کی ریکارڈنگ کرتا تھا تفسیر کی ایک دن میں ذرا جلدی پہنچ گیا تو جہاں میں ریکارڈنگ کر رہا تھا وہاں قوالی چل رہی تھی تو جو لوگ میرے درس میں ٹوپی پہن کے بیٹھتے تھے نا بڑی تمیز سے وہ ناچ رہے تھے میں حجیب بھرمانے کہا بھائی یہ کیا تو وہ قوالی چل رہے جیسے ان کا ٹائم ختم ہو وہ سب ٹوپیاں پہن کے میرے سامنے پڑھے میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی تو بی بی تمیزہ کا وضو ہے بی 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 تمیزہ کو وضو کرنا نہیں آتا تھا ایک امام صاحب نے ان کو وضو کا طریقہ سکھایا اور کہا کہ نماز پڑھا کرو اس نے کہا نماز کیسے پڑھا وضو نہیں آتا اس نے وضو کرایا انہوں نے کہا اب نماز پڑھو نماز شروع کر دی اس نے وہ چلے گئے دس پندرہ سال کے بعد امام صاحب کا اس گاؤں سے گزر کیا انہوں نے بی بی تمیزہ سے پوچھا ہاں بھائی نماز پڑھ رہی اس نے کہا الحمدللہ دس سال سے ایک نماز قضا نہیں ہوئی انہوں نے کہا اچھا وضو بھی کرتی ہو نا اس نے کہا وہ تو آپ کرا کے چلے گئے تھے وہ تو آپ کرا کے چلے گئے تھے تو بی بی تمیزہ کے دس بچے ہو گئے مگر ان کا وضو نہیں ٹوٹا تو آج بھی مسلمان کا تقوی نہیں ٹوٹتا وہ لڑکیوں سے گپے مارے انٹرنیٹ پر فوش فلمیں دیکھے کلیک جو لڑکی صاحب بیٹھی اس سے صبح و شام ہیلو ہائی کرے مگر حج کر بھی کرے گا اور عمرہ بھی کر لے گا اور سارے کام ہو رہے ہیں اور صلات و السلام بھی پڑھ لے گا اور جناب اچھے اچھی باتیں بھی کر لے گا بیٹھ کے اس کا تقوی ٹوٹنے کا نام سارے کام ہو رہے ہیں